بارش کا پانی جو روڑ وغیرہ میں بہ کر کے آتا ہے تو اس کے کیا حکم ہے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ برسات کے موسم ہیں اور خوب پانی جو ہے روڑ وغیرہ میں بہ کر کے آتا ہے اور اس کے چھیٹے جو ہے انسان کے جسم بھی بھی پڑتا ہے اور اس کے کپڑے میں بھی پڑتا ہے تو کیا بارش کا پانی جو روڑ وغیرہ میں بہ کر کے آ رہا ہے تو اس کے جو چھیٹے جو انسان کے جسم یا کپڑے میں لگ رہا ہے تو کیا جسم اور کپڑا جو ہے ناپاک ہو جاتا ہے آج ہم اس کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے آپ سے درخواست ہے کہ اس چھوٹی سی ویڈیو کو آخیر تک دیکھیں تاکہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے تو بارش کا پانی جو روڑ وغیرہ میں بہ کر کے آتا ہے وہ ماہ جاری کے حکم میں ہیں اس کے چھیٹے اگر جسم یا کپڑے پر لگ جائے تو نہ جسم ناپاک ہوگا نہ کپڑا ناپاک ہوگا بلکہ دونوں پاک ہی رہیں گے اگرچہ اس کے ساتھ جو ہی کچھ نجاست وغیرہ بھی بہ کر کے آتا ہے ہاں تب ناپاک اس وقت ہوگا جب نجاست کا ایک دھیر یا جو ہے نجاست پوری بہ کر کے آئے اور اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں کہ نجاست آ کر اس کے کپڑوں سے چپک جائے اور پھر جو ہے اس کے کپڑوں میں اس کا اثر رہے اس سے جو ہے دھلے اور وہ حصہ جو ہے پاک ہو جائے گا اور باقی جو ہے ایسے اگر گمان نہ ہو یقین نہ ہو پورا کی اس میں جو نجاست کپڑوں میں لگا ہے تو یوں ہی صرف وہم سے کپڑا اور بدل ناپاک نہیں ہوگا بلکہ بارش کا پانے جو سرک وغیرہ میں بھاک کر کے آ رہا ہے وہ مائجاری کے حکم میں ہے اس کے لگنے سے انسان کا جسم اور کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ جان کر کے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ